نمسکار دوستوں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارچہ پردیش سے پرسکار و سمان پانے والے پراثم بکتی تو یہ جو میں نے پرسکار لکھے وہ سارے میں آپ کو اس ایک ہی بیڈیو میں بتانے والا ہوں ایمیز کے ثروب بتانے والا ہوں کب یہ ستھاپت کیے گئے تھے کس کو سب سے پہلے ملے تھے اور کتنے ملے تھے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بیڈیو اس سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہمارچہ پردیش کے سینکوں نے اب تک سینکڑو بہادری کے پدک پراثمت کی ہے ان میں سے جو بکٹوریا کروس ہے وہ ہے دو پرم بیر چکر چار ہیں مہا بیر چکر پندرہ ہے بیر چکر قریب ستر کے قریب ہیں اسوک چکر چار ہیں پرم بسیس سیوہ پدک ایک ہے اور پرسورام پرسکار بھی بتانے والا ہوں جو کی ہمارچہ پردیش سرکار دوارہ کھیلوں کے چھتر میں دے جانے والا سب سے بڑا پرسکار ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بیڈیو تو پہلا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بیرتا پرسکار کے پرکار کیونکہ زیادہ تر میری بیڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اس لئے میں آپ کو پہلے بیرتا پرسکار کے پرکار بتانے والا ہوں جیسے انڈیا کا سب سے بڑا سیبلین آوارڈ کونسا ہے بھارت رتن ہے کھیلوں کے چھتر میں سب سے بڑا پرسکار کونسا ہے میجے دھیان چند کھیل رتن آوارڈ ہے اس سے پہلے اس کا نام ہوا کتا ہے راجیب گاندی کھیل رتن پرسکار اسی طرح سے بیرتا پرسکار میں سب سے بڑا پرسکار جو ہے وہ ہے پرم بیر چکر اور یہ جو دیے جاتا ہے یود میں یودکیس میں بیرتا پرسکار اور یہ جو اسوک چکر ہے یہ سانتی کال بیرتا پرسکار ہے یہ بھی ملٹری سے ہی ہے یود سے آرمی سے ایلیٹڈ ہے پر یہ سانتی کال میں دیے جاتا ہے جیسے چھوٹے موٹے یود ہو جائیں چھوٹے موٹے جھڑپ ہو جائیں اس کے لئے دیے جاتا ہے اور پرم بیر چکر جو دیے جاتا ہے جب کسی دوسرے دیش کے ساتھ لڑائی ہو جاتا ہے اس ٹائم ادھم میں سورے یا ساہس دکھانے کے لئے یہ پدک دیے جاتا ہے تو اس کا سیکونس یہ ہے یودکیس میں تین پرسکار ہیں پرم بیر چکر سب سے بڑا ہے مہا بیر چکر اسے چھوٹا ہے پھر ہے بیر چکر سانتی کال میں سب سے بڑا اسوک چکر ہے اس کے بعد کرتی چکر سورے چکر اور سینہ پدک تو اس کا سکرین سوٹ آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے بتانے والا میں آپ کو بکٹوریا کروز تو بکٹوریا کروز ہماتشل پردیش میں سب سے پہلے دیا گیا تھا سورگی جمادار لالا رام جی کو اور یہ جو تھے ہمیرپورڈ ڈسٹک کے تھے بھورنس کے رہنے والے اور یہ پرثم بکٹوریا کروز بیجتہ ہیں جو پرثم بھی سب یود ہوا تھا نائنٹی فورٹین سے لے کے فورٹین سے لے کے نائنٹی ایٹین تک تو اس میں انہوں نے اپنی جو ادھم میں سورے اور ساہت دکھایا تھا اس کے لئے ان کو یہ پرسکار دیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ دیا گیا ہے میجر جنرل بھنڈاری رام کو تو بھر سے بھنڈاری بھر سے بلاسپور تو یہ تھے بلاسپور کے رہنے والے اور یہ دوسرے بکٹوریا کروز بیجتہ ہیں اور ان کو ملے تھا دیوٹی بیسی یود کے دوران جو نائنٹی تھرٹین نائن سے نائنٹی فورٹی فائب تک چلا تھا نیکسٹ بات کرتے ہم بکٹوریا کروز کب ستاپیت کیا گیا تھا اور کس نے ستاپیت کیا تھا یہ تو کریمیا کے یود کے دوران بیرتہ کے کاروں کا سممان کرنے کے لئے مہرانی بکٹوریا دوارہ اس کی سروعت کی گئی تھی اور تیرہ سو پچپن لوگوں کو یہ ابھی تک دیا جا چکا ہے اس کی جو ستاپنا ہوئی تھی انتیس جنبری اٹھارہ سو چھپن میں ہوئی تھی فرسٹ آوارڈ یہ دیئے گیا تھا چھبیس جون ایٹین فٹی سیون کو لاسٹ آوارڈ حالی میں دیئے گیا دوزار پندرہ میں اور ٹوٹل ریسیپنٹ جو ہے تیرہ دار ایک سوری ایک یا تین سو پچپن ہے اور یہ ہے بکٹوریا کروز کی ایمیز نیکسٹ بات کرتے ہیں پرمبیر چکر کی تو یہ ہمچل کے چار لوگوں کو دیے جا چکا ہے آپ سکرین سوٹ لے سکتے ہیں میجر سومنا سرما جو ہمچل کے ہی نہیں بلکہ بھارت کے بھی پہلے ایسے بیکتی سے جن کو مرنو پراند دیا گیا یہ پرمبیر چکر اور کیپٹن دنسنگ تھاپا کو جیبت رہتے ہوئے کیپٹن بکرم بطرہ کو مرنو پراند رائیفل وین سنجے کمار جی کو جیبت رہتے ہوئے تو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میجر سومنا سرما جی کی تو ان کا جنم جو ہوا تھا اکتیس جنبر 1923 کو ہوا تھا یہ کانگڑا کے رہنے والے ہیں اور یہ پرسکار ان کو مرنو پراند دیا گیا تھا اکیس جون انیس سو پچاس کو اور میجر سومنا سرما نے 3 نومبر 1947 میں کسمیر اوپریسنگ کے دوران سری نگر ہوای اڈے سہر تتھا ہوای اڈے کو پاکستانی آکرمن سے بچانے کی خاطر نے اپنا بلدان دیا تھا پوچھے جاتا ہے ان کا سمبند کہاں سے تھا تو فور کماؤ رجمنٹ سے سمبند تھے کیپٹن دھن سنگ تھا پاکی بات کی جائے تو ان کا جنم ہوا تھا 10 اپریال 1928 کو اور یہ سیملہ کے رہنے والے تھے اور ان کو اکتوبر 1962 میں چین کے ساتھ لڑائی جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے ادھم میں ساہس دکھایا تھا اپنا تو ان کو جیبید رہتے ہوئے یہ پرسکار دیا گئے تھا اور ان کا جو سمبند تھا گورکھا رائیفل سے تھا نیکسٹ بات کرتے ہیں کیپٹن بکرم بطرہ کی تو ان کا جو جنم ہوا تھا 9 سپٹیمبر 1974 کو ہوا تھا اور یہ کانگڑا پالنپور کے رہنے والے تھے اور 1999 میں کارگی لیودھ کے دوران ادھم میں سورے دکھانے کے لیے مرنو پراند دیا گیا ان کو یہ پرسکار نیکسٹ ہے رائیفل میں سنجے گمار ان کا جنم 3 مارچ 1976 کو ہوا تھا اور یہ بلاسپور کے رہنے والے ہیں اور انہیں بھی 1999 میں کارگی لیودھ کے دوران آپریسن بھیجے کے لیے ادھم میں سورے دکھانے کے لیے یہ پرمبیر چکر دیا گیا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں پرمبیر چکر کب ستھاپیت کیا گیا ہے تو 1950 کو اور تین نومر 1947 کو یہ میجر سومنا سرماجی کو دیا گیا تھا جو انڈیا کے فرسٹ ریسپنٹ تھے اور ایسا دیکھتا ہے ہمارا پرمبیر چکر اور ابھی تک ٹوٹل 21 لوگوں کو یہ دیا جا چکا ہے جس میں کی چودہ کو مرنو پراند دیا گیا تھا اور 21 میسے چار جو ہیں ہمارچلیوں کو یہ پرمبیر چکر دیا گیا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں مہابیر چکر کی تو مہابیر چکر جو ہے ہمارچل پردیس میں لیٹنین کرنل کمان سنگھ کو دیا گیا تھا ان کا جنر جو ہوا تھا 23 اپریل 1917 کو ہوا تھا اور یہ ہمارچل پردیس کے اندورہ کانگڑا کے رہنے والے ہیں اور ان کا بی پیو جو پڑھتا ہے وہ سورج پور پڑھتا ہے انہیں یہ پرسکار 18 مئی 1948 کو دیا گیا تھا ان کا جو سمبنج تھا ثری گڑوار رائیفل سے تھا تو یہ ہے ان کی فوٹو اور ایسا دیکھتا ہے مہابیر چکر مہابیر چکر کی ستھاپنج ہوئی تھی 1950 میں ہوئی تھی اور ابھی تک یہ 219 لوگوں کو دیا جا چکا ہے اور مرنو پرانچ جو دیا گیا تھا 74 لوگوں کو حالی میں جو دیا گیا تھا 2021 میں تو کرنل بی سنتوس بابو کو آپریشن سنو لیپڑ کے لیے دیا گیا ہے نیکسٹ ہے بیر پورسکار تو بیر پورسکار آپ نے یاد رکھنا ہے حوالدار توپگی کو دیا گیا تھا جو کی لہولز پتی کے رہنے والے ہیں اور انہیں یہ پورسکار جولائی 1948 میں دیا گیا تھا اور ان کا سمبنج جو تھا ایڈ گورخہ ڈوگرہ ریجیمنٹ سے تھا اور یہ فرسٹ آبارڈ 1947 میں اور لاسٹ آبارڈ 2021 میں اور اب تک یہ 1322 لوگوں کو دیا جا چکا ہے نیکسٹ ہے اسوک چکر جو کی سانتی کالین سین نے پورسکار ہے اور میجر صدیر والیہ کو مرنو پران دیا گیا تھا اور ان کا جنم جو ہوا تھا 24 مئی 1969 کو بنوری پالنپور کانگڑا ہمارچے پدیش میں ہوا تھا اور میجر صدیر کمار 9 پیراسوٹ بسیس پل جیلا کانگڑا سے اور 11 جون 1988 کو تیسری جارہ ٹریجیمنٹ میں ان کو کمیشن کیا گیا تھا اور 29 اگسط 1999 کو میجر کمار نے ہفرودہ بن کپ بارڈا جیلے میں ایک آتنک کی ٹھکانے پر حملے کا نیتریتو کیا تھا انہوں نے دسمنوں کی گولی کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے چار آتنک بادیوں کو مار گرہا تھا تو یہ ہے ان کی فوٹو صدیر والیہ جی کی اور ایسا دیکھتا ہے اسوک چکر اسوک چکر کی ستھاپنا جو ہوئی تھی 19 بابن میں ہوئی تھی اور لاشٹ آوارڈ 2021 میں دیا گئے تھا ٹوٹل آوارڈ 86 دیا جا چکے ہیں اور مرنہ اپرانت یہ 68 لوگوں کو دیا جا چکا ہے نیچٹ ٹیپ سکھ پرم بسیس سیب سیبا پدک تو پرم بسیس سیبا پدک جو دیا گئے تھا جنرل بسونات سرما جی کو دیا گئے تھا ان کا جو جنم ہوا تھا چار جون 1930 کو ہوا تھا اور یہ میجر سومنات سرما جی کے چھوٹے بھائی تھے اور انہیں یہ پدک ملے تھا 1977 میں اور یہ کانگڑا کے رہنے والے ہیں اور ایک ماتر ایسے ہیماچلی ہیں جو چود میں جو تھلسینہ پرمکس رہ چکے ہیں اور کب سے کب تک رہے ہیں یہ تو 1988 سے لے کے 1990 تک رہے ہیں دو سال کے لئے اور پرم بسیس سیبا پدک کا اگر گٹھن کی بات کی جائے تو 1960 کو اس کا گٹھن کیا گئے تھا یہ ہے جنرل بسیس سونا سرمہ جی اور ایسا دکھتا ہے پرم بسیس سیبا پدک تو سکری چود لے سکتے ہیں آپ نیسٹ بات کرتے ہیں پرسورام پرسکار کی تو اس کا جو گٹھن کیا گئے تھا 1988 میں کیا گئے تھا اور ہماچلی پردے سرکار دوارہ کھیل کی چھتر میں دیے جانے والا سربوچتم پرسکار ہے یہ اور یہ ان کھلاڑیوں کو پردان کی جاتا ہے جنہوں نے راشتی اور انتراشتے ستر پر اصدارن یوگدان دیا ہے اس پرسکار کے جو بیجیت ہے ان کو دس ازار نگدرسی سرکار کے دوارہ دی جاتی ہے اور برس 1987 میں سب سے پہلے جو دیا گئے تھا تو ایتھلیٹکس کی چھتر میں سریمتی سوبمنت رابط کو دیا گئے تھا اور سب سے پہلے ان کو ارجنا وارڈ بھی دیا گیا ہے بول بول کی چھتر میں سب سے پہلے کس کو دیا گئے تھا جیسے یہ حالی میں دیئے گئے ہیں پرسوران وارڈ تو اس کا آپ سکرین سوٹ لے سکتے ہیں جیسے اجے تھاکور کبیتہ تھاکور رتو نیگی اور نیرملا دیوی کبڑی کی چھتر میں دیا گیا ہے تو یہ تھی آس کے ہمارے ویڈیو تھانکس پو بوچنگ جے ہن جے ہنچ